بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ میں ہوں مفتی بلال احمد قاتری آپ دیکھ رہے ہیں روحانی بک یوٹیوب چینل اور مارا فیس بک کا پیج مفتی بلال احمد قاتری اس اسم عاظم نے مجھے مالہ مال کر دیا ابھی ایک دن یہ پڑھا تھا دولت سے گھر بھر گیا اسم عاظم نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں اور ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ دنیا کی جو طاقت دنیا میں جو طاقت آپ کے کام ہونے میں حاجتوں مرادوں کے ہونے میں دولت مند ہونے میں اسم عاظم رکھتا ہے وہ دنیا میں کوئی چیز وہ طاقت نہیں لکھتی دعائیں ہیں دعاؤں کے بعد دوسرے نمبر پر اسم عاظم ہے اسم عاظم حاصل کرنے کے اندر لوگوں نے اپنی زنگیوں کو واقف کر دیا زنگیاں ختم کرتی اور بڑے بڑے مجاہدے کی انہوں نے رہبانہ زنگیاں گزاری کہ کسی طریقے سے یہ اسم عاظم ہاتے ہیں اسم عاظم مینز کے آبِ حیات ہیں جس کو اسم عاظم مل گیا سمجھو دنیا کی ہر طاقت دولت اس کو مل گیا پھر وہ جب چاہے جیسے چاہے اس کو پڑھ کر جو حاصل کرنا چاہے اللہ اس کو عطا فرما دیتا ہے اور اسم عاظم جو دنیا بدل کے رکھ سکتے ہیں اتنی طاقت کسی اور چیز میں نہیں ہے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ایک ایسا ہی اس میں عاظم بتلاوں گا جیسے آپ علیہ السلام نے بھی کچھ ایسے اسم عاظم بتلائے ہیں اور آج کا یہ اسم عاظم ہے اس پوری دعا کو پڑھنا ہے کیونکہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم عاظم اسی جو دعا ہے اسی دعا کے اندر اسم عاظم وجود ہے تو اگر ہم پوری دعا پڑھیں گے تو وہ اسم عاظم تو ضرور مل جائے گا اور جیسے کہ ایک روایت ہے جو میں آپ کے سابنے بھی پڑھا ہوں کہ اسم عاظم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ مجھے بھی آپ سکھلائیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تمہارے لئے یہ ناسب نہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ اس اسم عاظم کو پڑھ کر تم دنیا کی کوئی چیز مانگو تو حضرت عائشہ رضی اللہ علیہ وسلم فرماتی کہ میں وہ ٹھیک وضو کیا دو رکعت پڑھ کر یہ دعا جب میں نے مانگی جو بھی میں اس ویڈیو کے میں بتلاؤں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پڑھے جب میں نے وہ دعا مانگی وہ میں ابھی آپ کے سامنے شئے کروں گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پڑھے اور پھر فرمایا وہ اسم عاظم انہی اسمار میں سے ہے جس کے ساتھ تُنے دعا مانگی ہے کہ جو دعا مانگی جائے اللہ تعالیٰ اس دعا کو کپول فرماتے ہیں اور کیوں اس کا ہوتا ہے کہ آپ جو مانگیں گے اللہ تعالیٰ وہ عطا فرماتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عزت عائشہ سے فرمایا تھا کہ میں نہیں چاہتا کہ تم دنیا کی کوئی چیز ترے کرو اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ عطا کرے یعنی اتنی اس دعا کی پورٹی ہے تو آپ جو مانگیں گے اللہ آپ کو عطا فرمائے گا اچھی زندگی مانگے اچھی لائف مانگے خوشیاں مانگے صحت مانگے دولت مانگے اپنی مرادیں مانگے حاجتیں مانگیں جو جو مانگیں گے اس دعا کے ساتھ وہ اللہ تعالیٰ آپ کو نصیب فرمائے گا وہ کون سا اسم عاظم ہے اس ویڈیو کے انرمی شیئر کروں گا آپ سے گزائش کروں گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو ضرور کیجئے گا ساتھ لگے پہ لیکن ان کے مطنگ گدبائیے گا تاکہ آنے والی تمام لیٹس ویڈیوز آپ کو بروق مل سکے اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے تو ہمارے اس فیس بک پیج مفتی بلال احمد قادی اس کو فالو ضرور کیجئے گا اجازت کے لیے کوئن میلہ لکھی گا خاص اجازت کے لیے اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا ویڈ آؤٹ سکپ کیے ہوئے عمل پر جاتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم چند لوگوں کے لیے دعا کرتے ہیں دعا کے بعد کرنے کے بعد آپ کو میں اس میں آزم بتلاوں گا اور اس میں آزم کو ایک دن ہی آپ پڑھیں گے یہ میں نے جیسے ایک بھائی کو بتلایا اور انہوں نے کہا ایک ہی دن پڑھا تھا کہ مجھے میری قسمت اللہ تعالی نے بدل دی اور انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا ایک دن میں ہی آپ کو اس کا ریزرڈ ملے گا اور لیکن پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں آپ نے دعا کے پر حمین کہنا ہے کمنٹ میں حمین لکھ سکتے ہیں ضرور لکھئے گا اور اپنے لیے دعا کرانا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کے دعا کیجئے گے دعا ضرور کروایا کریں نہ آپ کا پیزہ لگنا ہے نہ آپ کا مال لگنا ہے نہ کچھ چیز لگنا ہے میری ذات کے لیے نہیں اپنے لیے دعا کی طور پر آپ کمنٹ لکھیں میری طرف سے آپ بالکل نہ لکھیں اگر آپ دعا کرانا چاہتے ہیں تو لکھیں نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ لوگ کہتے ہیں یہ اپنے کمنٹ لینے کے لیے کہتے ہیں اگر کمنٹ لینے کے لیے کی ہوتے ہیں تو دو سال سے لگتار میں یہ دعا کا سلسلہ نہ چلا رہا ہوتا کیونکہ مجھے اتنے کمنٹس ملتے ہیں اور ایک ایک دن میں تقریباً پچاس ساٹھ ہزار سے سبسکرائبر فالورز مجھے آتے ہیں مجھے اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن میں آپ لوگوں کے لیے کہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنی قسمت کو سورے سے تیز سمکوایں دعاوں کے ساتھ اور اسم آزم کے ساتھ تو آج کی پہلی دعا ہے کہتے ہیں میرے گھر کی پرشانیوں کے لیے لازمی دعا کریں اور بچوں کے لیے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گریلو پرشانیوں سے نجات عطا فرمائے جو بھی پرابلم ہے اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو صحت والی تندرسی والی ایمان والی آفیت علی لمیز ان کی عطا فرمائے بچوں کے نصیب اچھے کر دیں اولاد کی خوشیہ اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرما دیں اللہ تعالیٰ ان کے گھر میں مال میں اولاد میں پیسوں میں پروبار میں برکتیں عطا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے ہیں کہتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فور عزمت بائی کے لیے دعا کریں اللہ ان کو جل سے جل صحت و عافیت نصیب فرمائے یا رب اور لمبی عمر اطاق کریں یا رب آمین سمامین یا رب العالمین تمام لوگوں سے گزارش ہے انہوں نے ان کے لیے خصوصی دعا کروائی ہے تو آپ بھی دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی ندرسی والی ایمان والی عافیت والی لمبی زنگی اطاق فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی تمام بیماریوں کو پرشانیوں کو دور فرما دے اللہ تعالیٰ خوشیوں بری زنگی اطاق فرما دے زنگی کا ہر مسئلہ ان کا حل ہو جائے اللہ ان کو اتنی اتنا اطاق فرما دے اتنا اطاق فرما دے کہ دنیا میں یہ لوٹاتے پھرے پھر بھی ان کے پاس کم نہ ہو اللہ تعالیٰ ان کی نصیب اچھے کرے اللہ تعالیٰ بدنصیبی کے سارے طالب ان کے کھول دے آمین سمامین یا رب العالمین اس کے بعد ہمارے پاس ہے کہتے ہیں کہ 2024 میرے کروبار کی دعاوں کا احتمام کریں جزاک اللہ تو آپ کے کروبار کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اگر آپ کروبار نہیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین کروبار دے کروبار ہے اس میں دن دگری راج جگنی ترقی اطاف رمائے اللہ تعالیٰ آپ کے مال میں رزق میں پیسوں میں کروبار میں برکتیں اطاف رمائے اللہ تعالیٰ بے حساب رزق بے تحشیدولت بھی اطاف رمائے اللہ صحت ولی تندرستی ولی ایمان ولی آفیت علیہ میں زندگی اطاف رمائے دنیا کے ہر موڑ پر کامیاب کریں بزنس میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی آتا فرمائے آمین سمامین یا رب العالمین تو چلتے اپنے اسم آزم کی طرف اور جو میں نے آپ کے سامنے بتلایا ہے وہ اسم آزم کون سا ہے وہ اسم آزم آپ کو بھی آپ کی سکین کے اوپر آجے گا اور ساتھ میں اس کو ترجمہ بھی آپ کو بتلاوں گا تاکہ پڑھتا لگے کہ اس کا کیا ہے اور اس کو دیکھ لیجئے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ آدھا نے یہ اسم آزم پڑھا تھا جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا وہ اسم آزم اسی دعا کے اندر ہے جو تم نے مانگی تھی تو اگر ہم وہ دعا پڑھیں گے یہ تو انشاءاللہ اسم آزم بھی ہوگا اور اس کے بعد جو ہم مانگیں گے اللہ وہ میں نصیب فرما دے گا آپ کی سکین کے پڑھا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دن میں کسی بھی وقت آپ کو اس کو فورٹی ون ٹائم ضرور پڑھئے گا یا ہر نماز کے بعد ایک ملتبہ پڑھ کے آپ نے دعا ضرور کرنی ہے آپ کی سکین کے اوپر آرہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی ادعوک اللہ و ادعوک الرحمن و ادعوک البر الرحیم و ادعوک بی اسمائک الحسنہ کلیہ ما علمت منہ و ما لم اعلم ان تغفر لی و ترحبن تجمع ہے کہ اے اللہ بے شک میں پکارتا ہوں تجھے اللہ اور میں پکارتا ہوں تجھے بے حد مربان اور میں پکارتا ہوں تجھے بڑا مربان نیایت رحم والا میں نے آپ کو اکثر بتایا یہ رحمان اور رحیم یہ اسم آزم ہے اور میں پکارتا ہوں تجھے تیرے تمام اچھے اچھے ناموں کے ساتھ جو میں جانتا ہوں ان میں سے اور جو میں نہیں جانتا یہ کہ بخش دے تو مجھے اور رحم فرماتا مجھے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ اس میں اسم آزم ہے اور اس میں میں نے آپ کو بتایا ربز الرحمن الرحیم حی القیوم یہ اسم آزم میں سے ہے اور دو نام ہے حیحنانو یامنانو یہ اسم آزم میں سے ہے ان کے ساتھ جو دعائیں کی جاتی ہیں قبول ہوتی ہیں تو اس کو پڑھئے مانگئے جو مانگیں گے کرنٹی کے ساتھ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا ملتے ہیں ایک ویڈیو کے لئے تب تک یہ اللہ حافظ